آج میرے سامنے یہ جو ایک ماں بیٹھی ہے اس نے اپنے بیٹے کی قربانی اس لیے دی ہے کہ ہمارے بیٹوں کا مستقبل سمر سکے انہوں نے ہماری اولادوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے اپنے جوان بیٹوں کی قربانی عدی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم اس ماں کا کرز اتار سکتے ہیں جس نے یہ جان کر اسے یہ پتہ تھا کہ میں جس اپنے پیارے بیٹے کو تیار کر کر سردوں کی حفاظت کے لیے بھیج رہی ہوں وہ کسی نہ کسی دن شہید ہو سکتا ہے آج جو لوگ میری اس افواج پاکستان کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ لاؤ ایسی ماں جو تمہارے بیٹے کے مستقبل کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دے آج میری وہ بہنیں جو بیوہ ہو گئی ہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں سے لاؤ ایسی بہنیں جنہوں نے اپنا سحاغ شہید کروا دیا تمہارے سحاغوں کو اور ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ مجھ سمیت کوئی بھی شخص ان والدین کا ان بہنوں کا اور ان بچوں کا کرز ادا کر ہی نہیں سکتا باقی تو سب باتیں ہیں حقیقت صرف یہ ایک ہے کہ ہم ان شہیدوں کے نہ والدین کا کرز اتار سکتے ہیں اور نہ شہیدوں کا کرز اتار سکتے ہیں اور یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اور یہ جو وہ جوان آج سردوں پہ ہمارے حفاظتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک خوب شیر یہاں لکھا بھی گیا ہے کہ کسی کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی کسی کی ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں تو جو لوگ جو جو جوان حوصلوں سے اڑ رہے ہیں انہیں پروں کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان وطن عزیز جس میں آج ہم سکون اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں ماں کی دعائیں ہیں اسی لئے آج ہم نے اپنے اس پروگرام کا جو سلوگن رکھا تھا وہ یہ ہے کہ ہر قدم ہے قوم کے دفاع کے لئے ایک افواج پاکستان ہے اور اس کے ساتھ یہ عوام پاکستان ہے میرے ان پوجی بھائیوں کو جو سرحدوں پہ میرے جوان ہیں اور میرے شہدہ کی فیملیز جو یہاں پیٹھی ہیں میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی ہے جو سچے پاکستانی ہے جو پاکستان سے اور اس کی سرحدوں سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی افواج پاکستان کے پیچھے اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے میرا یہ ماننا بھی ہے کہ بہت سارے ایسے اطوار آتے رہیں گے جہاں ہمیں مایوسی بھی ہوگی جہاں ہمیں معاشی بہرانوں کا سامنا بھی ہوگا لیکن اس کا یہ بطلب ہرگز نہیں کہ یہ مایوسی کے سائے ہمیشہ رہیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جو سپے سلار افواج پاکستان کے سربراہ ہیں یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ وہ سید بھی ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اسے قرآن کا وہ مفہوم پتا ہے کہ کس طرح اپنی قوم کی حفاظت کی جاتی ہے کس طرح قوم کو اگر وہ مشکل میں فسی ہو تو اسے نکالا جاتا ہے اسی لئے آج اس افواج پاکستان کے سربراہ ہمارے ملک کے وزیر آزم محمد میاں محمد شباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو معاشی بہران سے نکال رہے ہیں جس کی ایک مثال ایس آئی ایف سی کا اس ملک میں قیام ہے اور ہمارے آرمی چیف کا اس کی سربراہی کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا اور مختلف ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلا کے اس ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے جس کی مثال شائنہ کے وزیر آزم کا پاکستان آنا ملیشیا کے وزیر آزم کا پاکستان آنا اور سعودیا یوئے ای اور باقی ہمارے خلیجی ممالک کوئیت اومان بہرین اور مسکت اور سعودی عرب کے انویسٹرز کا پاکستان میں آ کر انویسمنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے اس لیے قوموں میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی کیونکہ ہماری پرواز اور اس کا مقصد ہمارے سامنے ہے اور یہ وہ آج کا دن ہے جو ہم کراچی سے لے کر گل گل بلدستان تک آج پوری قوم نے 6 سپتمبر کو منا کر عقیدت سے ہمارے شہدہ کی یاد میں پورے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی سے گل گل بلدستان تک اور خیبر تک پورا دن ہر جگہوں پر ہمارے ان شہدہ کی یاد میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کے ان بیٹوں کو جنہوں نے شہدہ تیتی ہیں انہیں حراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حیات زمینوں کی نہیں سفینوں کے نام ہے جو ملک کے پانیوں کی حفاظت کے لیے سمندری توفانی لہروں سے زیادہ دشمن کے دل میں اپنی حیبت کا ڈر قائم کیے ہوئے ہیں آج یہ مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی حیبت اور اپنے ڈر کا لہا منوائے ہوئے ہیں اسی لیے دشمن طاقتوں کے نفرت انگیز بیانیے کو ہم نے ہمیشہ مو توڑ جواب دے کے بھیجا ہے سوائے ایک بار کے جس میں چائے پلا کے بھیجا ہے آج کے دن ان ماں کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو قوم کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی شہدتیں اور ان کو اس شہدت کے سفر پر خوشی خوشی روانہ کرتے ہیں اتنا بڑا دل کسی ماں کا نہیں ہے کل مجھے ایک ڈاکومنٹری دکھائی ہمارے زہر نسیل بھائی نے جو کہ بدر ایکسپو کے آنر ہیں روح رواں ہیں مجھے یہاں نظر ابھی آنے رہے زہر بھائی کہاں ہیں آج یہ جو اسٹیج کیونکہ پانچ دن کی مہدن سے تیار کیا گیا ہے رات دن صبح پانچ پانچ بجے تک زہر بھائی اور میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اس سٹیج کو بنانے کی خاص وجہ کیا ہے تو مجھے زہر بھائی نے کہا کہ بہت سٹیج بنائے ہیں اور آپ نے بہت بنوائے ہیں لیکن اس سٹیج کو بنانے میں جذبہ ہے یہ پیغام دیا ہے دشمن طاقتوں کو کہ ہم اپنے شہیدوں کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو بھی قدم اور اقدام اٹھاؤ سوز سمجھ کر اٹھانا یہاں ایسی مائیں بیٹھی ہیں آج صبح جب میں ملیر کینٹ میں شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھا رہا تھا مجھے کور کمانڈر صاحب نے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسی ماں سے بھی ملاتا ہوں اور اس جیسی بہت ساری مائیں ہیں جب میں نے اس ماں سے خطاب کی آپ بات کی تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے اور جس یونٹ میں وہ بیٹا شہید ہوا میں نے اپنا دوسرا بیٹا بھی اسی یونٹ میں برتی کیا ہے اسی یونٹ میں کام کر رہا ہے اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے تو میں نے جب ان کو سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا بیٹا ہے اور وہ اس وطن پر قربان ہے تو میں ان دشمن طاقتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میلی آنکھ نہ اٹھانا اس وطن میں ایسی ماں نے اپنے ثبوت پیدا کیے ہیں جو ایک کے بعد ایک ہی گھر میں تین تین شہادتیں دینے کے لیے تیار جہاں آپ اور میں ایک دن ایک گھنٹا تصور نہیں کر سکتے کھڑے ہونے کا مہینوں وہ سپاہی آپ کی اور میری اور میرے بچوں کی اور آپ کے بچوں کی سلامتی کے لیے وہاں کھڑا ہو کر نوکری کر رہا ہے چاہے وہ شہید ہو رہا ہے یا غازی ہے لیکن سلام ہے اس سپاہی کو جو اپنے گھر کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے اپنی زندگی کو وف کر کے بیٹھا ہے میں اس ماں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں جب میں نے ڈاکومنٹری کل مجھے زہر نصیر بھائی نے دکھائی مجھے نہیں پتا بھی وہ چلائیں گے اس کو میں چاہوں گا کہ چلائیں اس میں ایک ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اپنے شہید بیٹے کو کہ میرے خواب میں آکے کہہ دو کہ چھوڑ ہو جائے رونا چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گی ورنہ میں ساری زندگی اس کے لیے آنسو بہاتی رہوں گی اور اسے یاد کرتی رہوں گی وہ ماں جو خواب میں انتظار کر رہی ہے اپنے اس شہید بیٹے کا کہ وہ آکے اسے چپ کرا دے ایک اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وقت میں چھت کی طرف دیکھتی ہوں یہ وہ وہی سے مجھے آواز دیا کرتا تھا آج تک میری میرے کانوں میں وہ آواز گونچ رہی ہے یہ وہ ماں ہیں آج میں ایک تین سال کے بچے سے بھی ملا آج میں اس بچے سے بھی ملا جو اپنے باپ کی شہادت کے چھ مہینے بعد پیدا ہوا ہے میں اس تین سال کے بچے سے بھی ملا جس نے اپنے باپ کو بڑا ہوتے نہیں دیکھ رہا اس کی بیوہ آنسو بھا رہی ہے اور میں آج اس ماں سے بھی ملا جس نے انیس سو پیسٹ میں اپنا شہر شہید کروایا اور آج دن تک دوسری دوبارہ شادی نہیں آج ہی میں صبح ان سب ماں اور بہنوں سے مل کر آیا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بہت افسردہ دل کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بیرونی طاقت کے نفرت انگیز بیانیے کو جو وہ بیچ رہے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کو اور وہ کچھ خریدار بھی ہیں اس ملک میں جو خرید لیتے ہیں اور معصوم نوجوان بھائی بہنوں اور بیٹوں کو اس پاکستان انگیز بیانیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں جو ڈالنے سے پہلے خدارہ کسی ایک شہید کی فیملی سے جا کے مل لو میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے رہو گے اس کا قرض ہم نہیں اتار سکتے یہ قرض ہم نہیں اتار سکتے ہمیں مان لینا چاہیے باقی تو سب باتیں ہیں کوئی اس کو قائل کرتا ہے کوئی اس کو قائل کرتا ہے باتیں سبھی کر لیتے ہیں کوئی کہے گا کہ یہ سیاست میں نہ آئے کوئی کہے گا یہ کاروبار میں نہ آئے یہ سب بیانیاں پیدا کیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے آج مضبوط افواج پاکستان ہماری سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم ایک ٹوئٹ کر دیتے ہیں ہم ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دال دیتے ہیں پغیر سوچے اور سمجھے خدارہ اس بات سے توبہ کریں اس بیانیے سے پیچھے ہٹیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ماں اولاد کو تمہاری اولاد کی وجہ سے قربان کر رہی ہے تمہارے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے اپنے بیٹے کو شہید کرنے جان کر پتہ ہونے کے باوجود بھیج رہی ہے اس وطن پہ قربان کر رہی ہے ہم کیسے پاکستانی ہیں جو اپنی ان شہیدوں کی فیملیز کا دل دکھا رہے ہیں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نو مئی کو اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو جلایا اور گرایا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمیں تو اپنے شہیدوں کو سلام کرنا چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ یقین اور یہ میرا اعتماد ہے اپنی اس افواج پاکستان پر ہماری فورسز پر کہ وہ اپنی جانوں کا نظرانہ دیتی ہے حالیہ بلوچستان واقعہ آپ کے سامنے ہے کیا یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ بلوچوں نے پنجابیوں کو مارا ہے اور میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے اور پوری قوم کا ماننا ہے کہ کوئی بلوچ بھائی اپنے کسی پنجابی بھائی کو نہ مارے گا نہ مار سکتا ہے کیا کراچی میں چہلم سے پہلے یہ بیانیاں نہیں دیا گیا کہ شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے تو یہ کیسے رکا یہ کیسے نہیں ہوا اسے کس نے روکا اسے روکنے والے وہی افواج پاکستان کے سپائی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سپائی ہے جو کہ اس ملک کو اس کی وقار اور اس کی بقا اور اس کی عزت اور اس کی سلامتی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے اور آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کر ترقی کرنی ہے ہم نے اس چھے سپٹمبر سے اپنے ان شہیدوں کے والدین کو توفہ دینا ہے پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے جانے کے لیے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں یہ سب ہو سکتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک میں ایسے بہدر ثبوت ہوں جو شہدت دے دیں ان کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ ناممکن بات ہے اور اسے ہم ممکن کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک کتنی شہادتیں دیں قربانیوں اور شہادتوں سے یہ وطن حاصل کیا پھر ہمارے سیاست دانوں نے میں آج محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی پاکستان کے لیے شہادت دی میں یہاں پر میاں محمد دنیا کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا نام سر اور فخر سے بلند کیا ہے میں آج ایک ایسے شخص کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام ارشد ندیم ہے جس نے پاکستان کا نام دنیا میں گولڈ میڈل جیت کی روشن کیا لیکن ہمیں ان ساری اپنی ترقیوں میں ان شہیدوں کو نہیں بھولنا ہے یہ وہ 11 شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا اور اس کے بعد جو شہیدوں کی لائن ہے ان تمام شہداؤں کو ان کی فیملیز کو ہم نے نہیں بھولنا اور یہی وہ اسٹنٹ ہے یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے میں آج اپنے ملٹری سیکٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکٹری عبدو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہدت دی ان کی فیملی یہاں موجود ہے میں اس گورنر ہاؤس کے اندر کرنل کاشف کے نام سے اس شہید کے نام سے یادگار بنانے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس گورنر ہاؤس میں کارنل کاشف شہید کے نام سے یادگار انشاءاللہ ہم چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں بنا لیں گے تو وہ میں ان کے نام سے منصوب کرتا ہوں یہاں پہ تو ایمیس صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکٹری صاحب اس کے اوپر فوری کروائی کریں